ہیلو دوستو تو کیسے آپ سب تو آج ہم بات کرنے والے ہیں آنجز انفینیٹی وار مووی کی فل سٹوری کے بارے میں دوستو اب تک جو بھی انفینیٹی وار کے بارے میں اپ ڈیٹس آئی ہیں یعنی کہ انفینیٹی وار کا ٹریلر، لیگ ٹریلر، آنجز انفینیٹی وار کے ٹوائز اور بہت سائے چیزیں جو بھی ابھی تک اللہ نے ریلیز ہو چکی ہیں یہ سٹوری ان کیوں پر بیسڈ ہے دوستو یہ سٹوری بالکل بھی اوفیشل نہیں ہے دوستو اس سے پہلے کہ ہم دو سٹوری میں آگے بڑھیں میں آپ کو سپائلر الیٹ ضرور دینا چاہوں گا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو کیون فائگی جو کہ مارول کے پروڈیوسر ہیں ان کے مطابق فلم کے پہلے پانچ منٹ کافی زیادہ سیڈ ہونے والے ہیں اور ہمیں یہ پتہ چلے دیا کہ تھینوس کتنا زیادہ برا ویلن ہے تو دوستو فلم کے سٹارٹ میں یہ ہوگا کہ تھینوس تھور کی شیپ کیوں پر آئے گا جس طرح کے تھور ایگنروک کے پوسٹ کیڑیٹ سین میں دکھایا گیا ہے دوستو تھور اور ہلک تھینوس سے لڑنا سٹارٹ ہو جائیں گے تھینوس تھور کو باہر آوٹر سپیس میں پھینک دے گا اور ہلک کو نیچے ارث کیو پر پھینک دے گا اور کافی زیادہ ایس گارڈینز کو بھی مار دے گا اور لوکی سے ٹیسر ایک ٹیوب مانگے گا لوکی سمجھ داری دکھاتے ہوئے اس کو ٹیسر ایک ٹیوب دے دے گا جیسا کہ ایونجرز انفینیٹی وار کے ٹیلر میں دکھایا گیا ہے اور لوکی کے بیک راؤنڈ میں کافی زیادہ ایس گارڈینز بھی مرے ہوئے دکھائے گئے ہیں تو دوستو اس کے بعد ہوگا یہ کہ تھور سیدھا جا کے گارڈینز آف گلیکسی کے شپ ٹیوب پر ٹکرائے گا جیسا کہ ایونجرز انفینیٹی وار کے لیگ ٹیلر میں دکھایا گیا تھا کہ تھور گارڈینز کے شپ ٹیوب پر ٹکرائتا ہے گارڈینز اس کو اندر لے کر آتے ہیں اور منٹس اس کو ویک کرتی ہے دوستو یہاں پہ تھور گارڈینز سے مل جائے گا اور گارڈینز کو بتائے گا کہ تھینوز انفینیٹی سٹونز کی سرچ کیو پر نکل چکا ہے اور پوری ارث خطرے میں ہے اور مجھے ارث کو بچانے کے لیے کوئی نیو ویپن چاہیے ہوگا دوستو یہاں پہ تھور راکٹ اور گروڈ کے ساتھ اپنا نیو ویپن بنانے کے لیے نکلے گا دوستو یہ بات ایک آن لین ویب سائٹ نے کنفرم بھی کر دی ہے اس کے بعد باقی گارڈینز ارث پر آ جائیں گے جہاں پہ وہ لوگ آئرن مین سے ملیں گے جیسے کہ لیک ٹویلر میں دکھایا گیا تھا اور تھور راکٹ اور گروڈ کے ساتھ اپنا نیو ویپن بنانے کے لیے نکل پڑے گا دوستو اس کے بعد باقی سٹوری ارث کیو پر آ جائے گی دوستو جیسا کہ تھینوز نے تھور کی شپ سے ہلک کو ارث کیو پر پھینکا تھا اور ہلک سیدھا آ کے ڈاکٹر سٹرینج کے گھر میں گرے گا جیسا کہ ایونجرس انفینیٹی وار کے ٹریلر میں بھی دکھایا گیا تھا دوستو یہاں پہ ہلک بینر میں کنفرٹ ہو جائے گا اور بینر ان سب کو بتائے گا کہ تھینوز آ چکا ہے اور ڈاکٹر سٹرینج یہیں پر آئرن مین کو بھی بلا لیں گے اور یہ چاروں مل کر تھینوز کو ہرانے کے بارے میں سوچیں گے دوستو اب سٹوری دوبارہ تھینوز کے اوپر آئے گی اور تھینوز لوکی سے ٹیسرائی کیوب لینے کے بعد زینڈار جائے گا اور وہ زینڈار سے اور بلے گا یعنی کہ پاور سٹون اور شاید وہاں پہ زینڈار کا پورا پلینٹ بھی ختم کر دے دوستو اس کے آگے سٹوری کا اندازہ لگانا کافی زیادہ مشکل ہے دوستو اس کے بعد ہوگا یہ کہ تھینوز ڈاکٹر سٹرینج کے پاس آئے گا ٹائم سٹون لینے اور اس کے ساتھ آئرن مین اور باقی گارڈنز ہوتا گلیکسی بھی ہوں گے اور یہاں پہ ان سب کی فائٹ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ہو سکتا ہے یہاں پہ تھینوز شاید ڈاکٹر سٹرینج سے ٹائم سٹون لینے میں کمیاب ہو جائے دوستو اس کے بعد سٹوری چلے گی وکانڈا کی اوپر جہاں پہ سول سٹون ہے اور تھینوز سول سٹون لینے کے لیے شاید وکانڈا بھی جائے گا یا پھر اپنی بلیک آرڈر آرمی بھیج دے گا اور بلیک پینتھر سول سٹون اور وکانڈا کو بچانے کے لیے سارے اینجرز کو وکانڈا بلائے گا اور یہاں پہ بھی ہمیں کافی زیادہ بڑی فائٹ دے رہے ہیں کو مل سکتی ہے تو دوستو یہاں تک تو میں آپ کو گارنٹی رہتا ہوں کہ 95% اینجرز انفینٹی وار کی یہی سٹوری ہوگی دوستو اس کے آگے سٹوری پریڈک کرنا کافی زیادہ مشکل ہے کیونکہ کرس ایم فیڈ جو تھور کا کریکٹر پلے کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اینجرز انفینٹی وار میں 76 کریکٹرز ہیں اور اب مارول ان سب کو اینجرز انفینٹی وار مووی میں کس طرح ایڈجیسٹ کرتا ہے اب یہ تو مووی کے آنے کے بعد ہی پتا چلے گا تو دوستو آج کیلئے اتنا ہی اگر یہ ویڈیا کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کومنٹ شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو فور مور لیٹس اپڈیٹس اور بیل ایکن بھی ضرور پیس کر دیں موسیقی